اسلام علیکم ورحمت اللہ نجی پہلے ہم نے زکاة کے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں پہلے ہم نے دیکھا تھا زکاة کے مہنی پاک ہونا بڑھنا زافہ ہونا مال کی شکل میں اور بعد نقصان بھی دیکھیں ہیں زکاة جو نہیں دے رہے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ تذکیہ نفس زکاة دینے سے تذکیہ نفس بھی ہوتا ہے جیسے دل کی سوائی بھی ہوتی ہے نا زکاة دینے والے کے دل کی بھی سوائی ہوتی ہے اور زکاة لینے والے بھی زکاة ادا کرنے والے کی نفس کی بھی سوائی ہوتی ہے اور جو زکاة لے رہا تھا اس کو بھی ٹھیک ہے نا تو برحل اس میں ایک اور چیز ہے کہ نیت اچھی ہو اچھی نیت اچھی ہو زکاة دینے کے لیے اچھی نیت سے بندہ دے یہ نہیں کہ کوئی مجبوراں دے رہا ہے اور دل سے خوش نہیں ہے خوشی سے خوشی خوشی یہ دینی چاہیے خوش ہو کر محبت سے دینی چاہیے کیونکہ یہ عبادت ہے عبادت اسی طرح کی جاتی ہے دل صاف ہو اور مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا جب مال کی محبت نہیں ہوگی پھر ہی ہم حال آلہ اور حرام میں فرق کریں زکاة دینے سے انسان کا جو بخل سے بھی صاف ہوتا دل جو بندہ خوشی محبت سے زکاة نکالتا ہے نا اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے اور تذکیہ نفس بھی ہوتا ہے تو یہ چیز ہے دونوں کے لیے ضروری ہے نفس کی صفائی زکاة دینے سے ہوتی ہے اس میں ایک اور چیز ہے فقیروں اور غریبوں کے دل میں حسد پیدا ہوگا ہے اگر دیکھیں کہ زکاة اہلے آیا نا اوپر کہ زکاة دینے والے کی نفس کی بھی صفائی ہوتی ہے زکاة لینے والے کی ذری بات ہے فقیر مکسکین کا حق ہے دل میں حسد پیدا ہوگا ہے اگر ان کو زکاة ہی نہیں ملے گی نفرت پیدا ہوگی امیروں کے بارے میں جن پہ زکاة بنتی ہے جو زکاة دینے کا حق رکھتے ہیں ان کو صاحب بہر صاحب ہیں زری بات ہے جب وہ زکاة نہیں نکال لیں گے تو فقیر مکسین کس نظر سے ان کو دیکھیں گے حسد کی نظر سے دیکھیں گے تو جب ان کو حق مر رہا ہوگا تو شاید وہ بھی ان کو اچھی نظر سے دیکھیں ان کے دل کی بھی صفائی ہو حسد سے وہ بھی پاک ہو زری بات جب ان کو ان کا حق ملے گا تو وہ حسد تو نہیں رہے گا پھر امیروں کے بارے میں تو اس لحاظ سے غریبوں کے فقیروں کے دل کی بھی صفائی ہوتی ہے یہ بات سمجھنے والی ہے مالدار اگر غریبوں کو زکاة دیں گے تو ان کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے حسد ختم ہوگا دماری جو حسد کیا نفرت ختم ہوگی تذکیہ نفس ہوگا یہ پہلی بات جب میں نے کیا اس کا مطلب باقی یہ غریبی امیری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو کوئی انسانوں کی زمائش کا یہ حصہ ہے اگر کوئی امیر ہے تو وہ بھی زمائش ہے اگر کوئی غریب ہے تو وہ بھی زمائش ہے یہ تو انسانوں کی زمائش کا حصہ ہیں دونوں چیزیں دونوں طرف سے زمائش ہے امیری اور غریبی ٹھیک نا دونوں کا مطلب نفس کی صفائی ہوتی ہے مال کی صفائی بھی ضروری ہے جیسے پہلے آیا جیسے لاکھ اور پیپر پچیس سو زکاة نہیں دی حرام اور حلال مل گئے ہیں آپس میں ٹھیک نا تو یہ بھی ضروری ہے نکالنے سے صفائی ہو گئی صفائی ہو گی تو لوگوں کے ہاتھوں کی دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب آپ ڈھائی فیسد نکال دیں گے لاکھ کا تو یہ مال کی صفائی ہو گئی نکالنے سے ڈھائی ہزار نکالنے سے مال کی صفائی ہو جاتی ہے یہ صفائی بھی ضروری ہے یہ کہنے کا مطلب ہے باقی اللہ کے نبی نے اس کو جو زکاة کا مال ہے نا اس کو لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل بھی کہا ہے کہ یہ زکاة کا مال کوئی نکالتا ہے نا یہ ہاتھوں کی میل کچیل ہے لوگوں اس کی کیا حکمت علامہ نے بیان کی ہے کہ کوئی بڑا ضرورت مند ہو ضرورت ہے تو لے ورنہ نہ لے بعض بندے ہوتے ہیں نا ضرورت بھی نہیں ہوتی مستقب بھی نہیں ہوتے فقیر مسکین کی مد میں بھی نہیں آتے جو آج مصرف ہیں صورت توبہ میں تو ویسے ہی لے رہے ہوتے ہیں کوئی ان کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے نبی نے اس کو میل کچیل اسی لحق ہے کہ جو مجبور ہے مستقب بھی نہیں ہوتے ہیں ضرورت ہے تو لے نہیں تو نہ لے یہ احساس پیدا کرنے کے لئے یہ بات کہی ہے کوئی مستقب بھی نہیں ہوتے ہیں اور زکاة کا مال شروع کر دیتے ہیں کٹھا کرنا تو یہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے اگر وہ مستقب ہیں تو اس مال کو لیں اور اگر مستقب نہیں تو نہ لیں دیکھیں زکاة دینے سے بھی بہت ساعدہ ہیں چوری کم ہوگی لوگوں کی ضرورتیں جب پوری ہوں گی تو زکاة کے مال سے تو چوری بھی کم ہوگی ایسے واقعات بھی کم ہوگی معاشرے میں امن پیدا ہوگا اس کے فیدے دیکھیں نا زکاة دینے سے بہت سارے فیدے ہو سکتے ہیں تو اکثر لوگ زکاة نہیں نکال رہے جب زکاة نکال لیں گے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی چوری بھی کم ہوگی معاشرے میں امن بھی ہوگا چوری کے واقعے بھی کم ہوں گے حالات اچھی ہوں گے سمائل میں امن ہوگا تو یہ اس کے فیدے ہیں شاید جو عام مانگنے والے آپ دیکھتے ہیں اکثر پیشاور بنے ہیں یا ویسے کو مانگ رہے ہیں زرطمند بھی ہوتے ہیں تو وہ کم ہوں گے جنہوں نے پیشا بنا لیا وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جنہوں نے کام ہی یہ شروع کر دیا مال کٹھا کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں باقی اس میں اور بھی فیدے ہیں لڑائی جگڑے اکثر کم ہوں گے زکاة دینے کے لیے باقی اس میں ایک اور چیز ہے کہ زکاة دینے کے لیے آپ کسی کا انتظار نہ کریں بلکہ خود جا کر ان تک مال دیا جائے جو مستحق ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ زکاة نکالیں تو جو مستحق لوگاں ان تک خود جا کر ان کو مال دیں سلام نے جو نظام رکھا ہے نا اور بھی رکھیں صدقہ جیسے صدقہ فطر ہے تاکہ عید والے دن نہ کوئی مانگی تاکہ عید والے دن بھی لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں بھی کم از کم عید والے دن ہے عید والے دن تو مانگنے والے کام ہو صدقہ فطر کا نظام اسی لیے رکھا ہے نا کہ اس دن چاند دیکھنے سے بعد آپ ان تک ان کا مال پچھایا جائے جو صدقہ فطر بنتا ہے تاکہ لوگ اس دن مانگے نہ اور سماج کی بھی صفائی اس میں ہونی چاہیے بھرکے لوگوں کے گروں تک پچھایا جائے تاکہ ان کے کسی کے ہاتھ آگے ہاتھ نہ پھلائے یہ دیکھیں ہاتھ پھلانا ہے نا جو یہ زلت ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کسی کے ہاتھ نہ پھلائیں اپنے آپ کو زلیل نہ کریں ہاتھ پھلانا ہے کہ زلت ہے خودداری ہونے چاہیے انسان وہ بڑا مجبور ہو وہ تو اللہ کو مسئلہ ہے کسی کے آگے ہاتھ بلکل نہیں پھلانا چاہیے یہ زلت ہے اگر یہ کام کیا جائے تو وہ غریب اس زلت سے بچ سکتے ہیں نسکین اس کی اللہ نے نظام بنایا انسانوں کا تو زہر بات اس میں کوئی بہتری تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں کیا بہتری جو نے یہ نظام رکھا ہے تو اس میں بہت سارے فیادے ہیں اس لئے یہ نظام کو ترجیح دیں اس کو دیکھیں سماج کی بھی صفائی ہوگی اس سے سماج میں جو غلط چیزیں ہوتی ہیں جیسے بھینگ مانگنا اور کوئی مسائل وہ ٹھیک ہوں گے یہ سارا مسئلہ زکاة کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو یہ انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے زکاة کے مسائل کے کوئی تھوڑا ساگے دیکھیں گے ان کی زکاة کے بارے میں کافی آگے چیزیں دیکھیں گے تفصیل سے یہ کب نازل ہوا حکم اور اس کی کیا حمیت ہے اور کیا فضیلت ہے اور کیا نقصانات ہیں زکاة نہ دینے والوں کو یہ انشاءاللہ آگے تفصیل چاہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ